نیو میٹر سیٹی گوجر خان میں اس وقت ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں سائٹ کی اپڈیٹڈ ڈیویلپنٹ کی حالے سے بتا ہوں گا سائٹ پہ جو بلازی کنسٹرکشن ہو رہی ہے سائٹ پہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی ترفیلگر سکوئر کی ہے جو جیٹی روڈ سے اب انٹر ہوتے ہیں دونوں گیٹس کا ایکسس جس پوائنٹ پر کے میچ کرتا ہے وہ پوائنٹ یہ والا ہے اس ترفیلکر سکوئر کی چار سائٹ کی بات کریں تو اپوزیٹ سائٹ پہ آپ کو کنال کے دوسری طرف آپ کو مجد رخصانہ ایک طرف آپ کو گلوپ پارک اور کمرشل ایریا ایک طرف آپ کو ہیڈ آفیس اور ایک طرف دوسری ویسی کمرشل پروپرٹیز پلس روٹس کالے جاتا ہے وہاں پہ اوورال ڈیویلپمنٹ میں نیو میٹر سیٹی گوجر خان کا ارلی برڈ بلاغ تقریباً اپنی پوزیشنیبل فارم میں آ چکا ہے سوزائٹی کی طرف سے اوفیشل نیریٹیو یا کلائنٹس کو اوفیشلی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پوزیشن اپلائی کرسکتے ہیں بڑ کوئی انڈویجول چاہے اپنے پلوٹ پر کنسٹرکشن کرنا یا پوزیشن لینا تو ڈیفرینٹی وہ بڑا بہ آسانی طریقے سے کنسٹرکشن سٹارٹ کرسکتے ہیں یعنی کہ تمام پلوٹ جو ارلی برڈ بلاغ میں اگزیس کرتے ہیں تمام کے تمام پلوٹس کے جتنی منٹیننس یا جتنی امنٹیز کی چیزیں ہیں انڈرگرونڈ سیورج ہوگی، الیکٹرسٹی ہوگی، آپ کے انڈرگرونڈ جتنا باقی کام ہے سپسپیکٹی جو آپ کی ٹیلی فون کی وائرنگ برا ہوتی ہے تمام چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جو سائٹ پہ دو میجر پوجیکٹس ہیں جس میں مسجد رخصانہ جو گرانٹ جامیا موسک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہیڈ آفیس ہے اس کی اگر کنسٹرکشن کی بات کریں تو اس پہ تقریباً فرسٹ فلور کمپلیٹ ہو چکا ہے مسجد رخصانہ کے تقریباً بھی فرسٹ فلور رہتا ہے لیکن ہیڈ آفیس کا فرسٹ فلور آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ فلور پہ کام ہو رہا ہے اون دی کاؤنٹر سائٹ جو سائٹ پہ ویلاز بن رہے ہیں ان کو آج سے تقریباً چار ماہ پہلے لانچ کیا گیا تھا جس میں پانچ ملہ کے ویلاز ہیں سات ملہ کے ویلاز ہیں اور آٹ ملہ کے ویلاز ہیں ان ویلاز پہ بھی سائٹی کی طرف سے بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے تو اوورال نیو میٹر سیٹی گوجر خان میں جو مین ارلی بیٹ بلوگ تھا جس کے بارے میں سارے انڈیویجل جانتے ہیں کہ سائٹی نے لانچنگ کے چیما کے اندر اندر تمام پلوٹس جس میں بھی سکرین پہ دیکھ رہی ہیں دس ملہ کے پلوٹس ہیں اور پلوٹس آپ کو ہیوی مشینری جو سائٹ پہ ڈیپلوئیڈ ہے وہ نظر بھی آ رہی ہوگی کہ تمام مشینری جو سائٹ پہ اس وقت کام کر رہی ہے اور اس طرح اس کا مشینری کا میں نے اس لئے ذکر کیا کہ اس کا سارا امپیکٹ جو وہ دوسری سائٹ پہ آئے گا یعنی کہ جو اوپوزٹ سائٹ ہے اس کی یعنی کہ ان بلوگ کے جو اوپوزٹ سائٹ پہ ہے ریلوے ٹریک کے اوپوزٹ سائٹ اے ساؤت بلوگ اور بی بلوگ وہاں پہ امپیکٹ آئے کر کہ جیسے سائٹ نے یہاں پہ کام شروع کیا تھا تو ساری مشینری کو دوسرے سٹی سے لا کے یہاں پہ ڈیپلوئیڈ کرنا پڑا تھا تو اس لئے ارلی بلوگ کو شیئر ڈیویلپمنٹ کے لئے چھ ماہ کا ٹائم لگا بٹ اے ساؤت بلوگ کو اور میں بی بلوگ کے اگر بات کروں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ٹائم کم لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مشینری یہاں پہ ساری ڈیپلوئیڈ ہے مشینری کو صرف ایک سپاٹ سے دوسرے سپاٹ پہ موو کرنا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ان دونوں بلوگ کا پوزیشن بھی بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی تھری سسائٹی میمبرز کو ہینڈ آور کر دے گی اور سسائٹی نے جب لانچنگ کی تھی ارلی ڈیز میں تو انہوں نے سب سے پہلے بات کی کی تھی کہ بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی تھری ہم تین میجر بلوگز اپنے ان کو ڈیویلپ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایریا ہوگا ان کو بھی تقریبنٹ براؤن کر دیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس تقریبن سات مینے کا ٹائم ہے چھ اماعت تقریبن تئیس دن کا ٹائم ہے تو اس ٹائم فریم کو دیکھیں اور پلس سائٹ کے ڈیویلپنٹ کو دیکھیں تو وہی کین باؤوچ کے آر سسائٹی کسی یاد تک جو اپنے جو ان کا موٹیف ہے اس کو اکمپلش کرنے کے لیے اپنی پوری افرٹ کر رہی ہے اگر ہم بات کریں دو سائٹ پر جو بلوگز ہیں اے ساوت بلوگ اور بی بلوگ اوورال ڈیویلپنٹ ان کی تو ان دونوں بلوگز میں ابھی صرف آپ کو براؤنگ نظر آئے گی یعنی کہ جو آپ کو پیچھے والی سائٹ پر انہی ویلاز کے پیچھے بالکل آپ کی لین ہے ریلوی لین اس کی بیک سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو کافی اتک پارٹ ایسا ہوگا جو براؤنگ نظر آئے گی ابھی میں آپ کو اس سائٹ کی فوٹیج بھی دکھاتا ہوں کہ اس سائٹ پر ڈیویلپنٹ کی پیس کیا ہے وہاں پہ مشینری کی ڈیپلائیمنٹ سٹارٹ ہوگی ہے ابھی فلی مشینری ڈیپلائی نہیں ہوئی دیفنیٹلی کیونکہ یہاں پہ مشینری یہ بھی ہے کافی اتک 80% مشینری ارلی بلوگ میں ابھی تک کام کر رہی ہے کیونکہ ابھی بہت سارے سٹریٹس ایسی ہیں جن کے کارپٹنگ ہونی باقی ہے یہ جو آپ کو ویلاز کے سامنے جتنی سٹریٹ نظر آ رہی ہیں جو ویلاز جہاں پہ بن رہے ہیں ان سٹریٹ پہ سائٹی نے ابھی تک اس سچ کوئی ایکٹیویٹی میجر نہیں کی ریزن ہے کہ یہاں پہ جب ویلاز کی کنسٹرکشن مکمل ہوگی تو اس کے بعد کارپٹنگ ہوگی اس کے علاوہ جہاں پہ چودہ مرلا کے پلوٹ ہیں جہاں پہ دس مرلا کے پلوٹ ہیں پانچ مرلا کے پلوٹ ہیں سات مرلا کے پلوٹ ہیں اس والے ایریا کو ڈیویلپ کر دیا گیا ہے اب ریل ویلین کے اپوزیٹ سائٹ پہ آج ہیں تو آپ کو یہاں بھی مشینری کی علما سائٹ پہ چار سو سے پانچ سو کیا سپاس نمبر ہے مشینری کا جو سائٹ پہ کام کر رہے ہیں یہ آپ ایریا دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ پر ایک فیلنگ آئے کہ یہاں پہ society ہائیلی موٹیویٹی ہے کہ ہم نے اس کو تین چار ماہ کے اندر مکمل کرنا ہے پچھلی دفعہ یہ ایکسکیوز تھا کہ ہم نے مشینری دوسرے سٹی سے موف کی it could be from سائل امگیر it could be from lahore or it could be from any other project but in this case society کے پاس already سائٹ پہ مشینری ڈیپلائیڈ ہے لینڈ جو ہے تقریبا تمام کلیر ہو چکی ہے بی بلوک کی لینڈ جو اس کی براؤننگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے اور ایس آتھ بلوک کی براؤنگ جو ہے جو بیچ میں کنال ہے میٹرو کنال رائٹ سائٹس کی دیکھیں تو آپ کو تمام ایریاں جو ہے وہ کمبل کلیر نظر آتا ہے مکمل ڈیویلپ نظر آتا ہے مکمل ڈیویلپ نظر آتا ہے مکمل ڈیویلپ نظر آتا ہے اور مشینری کی ڈیپلائیمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے نظر آتی ہے کچھ پارٹس بیچ میں ایسے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو پروپرلی گرینری نظر آتی ہے it means it proves that کہ یہ والا ایریا بھی سسائٹی کے پاس نہیں ہے جب یہ پرکیورمنٹ ہوگی اور اس ایریا میں ڈیویلپنٹ ہوگی تو دیفرینٹ جب میں نے پاس میں بھی میٹرو سیٹی کی ویڈیوز بنائی ہیں میں انشاءاللہ فیوچر میں بنا دوں گا اور میمبرز کو اس پہ اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ ابھی آج کی ٹائم پہ سسائٹی جس ڈن میں بھی ویڈیو بنے گی تو انشاءاللہ اس ڈیٹ کے حوالے سے اس وقت صرف ارلی بیٹ بلوک جو آپ کا پوزیٹیو لی یعنی کے پروفٹ پہ یا اون پہ بھک سکتا ہے بیکاوز کہ یہاں پہ جتنے پلوٹس ہیں تمام کا تقریباً پوزیشن آویلیبل ہے اوڈر دن دیٹ تقریباً نیو میٹرو سیٹی گوجر خان کی شاید جس طرح ہسٹری میں سب سے تیزی سے ڈیویلپ ہوا ہے اس طرح ہسٹری میں سب سے زیادہ جس کی نیگٹیف فائلیں ہیں that is نیو میٹرو سیٹی گوجر خان کیونکہ یہاں پہ جس طرح پلوٹ کی شروع میں اوور سیلنگ کی گئی تھی اور بعد میں مارکٹ کو سیٹل کرنے کے لیے مارکٹ سے بائی بیک بھی کیا گیا اور جسمنٹ بھی دی گئی بہت کچھ کیا گیا بہت ابھی تک مارکٹ ابھی اس طرح سے سٹیبل نہیں ہو سکی کیونکہ سسائیٹی کی طرح سے لیٹس سے مارکٹ کے بجر خان کی مارکٹ ابھی تک آج کی ڈیٹ میں ایز آف سیمتھ آف جون ٹونٹی ٹونٹی ٹی ابھی تک پوزیٹیو نہیں ہوئی پر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کافیات تک بہتر ہو جائیں گے رائٹ نو جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارلی ورڈ بلوک میں جہاں پہ منی پارک بن رہا ہے پلس آدھ آپ کے جمنیزیم پلس منی مارکٹ بن رہی ہے آپ کی الیکٹرک پولنگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی آپٹیکل فائبر ہوتی ہے وہ کام مین کنسرن ہوتا ہے باقی جو سٹریٹ سی کارپٹنگ ہے وہ تو ڈیفرینٹی ایک ویک کا کرائم ہوتا ہے جب وہاں پہ ویلاس برا کنسٹرکٹ جس ایریاں میں ویلاس کنسٹرکٹ ہوتے ہیں تو سائٹی آٹومیٹیکلی وہاں پہ وائیڈ کرتی ہے کہ وہاں پہ کارپٹنگ برا روڈز کی نہ کی جائے لیکن جیسے ان ویلاس کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ فلور کی چھت کچھ گھروں کی ڈل گئی ہے اور کچھ گھروں کی بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے تو جب یہ سیکنڈ فلور کی چھت مکمل ہو گی اور سائٹ پہ ٹرکس جو ہیں ان کا آنا جانا ختم ہوگا ان کی مشینری کی مومنٹ ختم ہوگی سیمنٹ وغیرہ سارا کچھ پلستر وغیرہ کام مکمل ہو جائے گا فنشن کام صرف ہوگا جب سامان سارا سائٹ پہ ڈپلائے ہو جائے گا جس جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کے بعد کو اس ایریا کو مکمل طور پہ کارپٹ کر دی جائے گا اور مکمل پوزیشن بھی ہو جائے گا رائیڈ نو جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں گلو پارک ہے گلو پارک کے اندر جو بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو فوڈ کی آؤٹلٹس بن رہی ہیں جو برینڈس کی یہاں پہ آلیڈی چینز آ چکی ہیں جن کے ساتھ بومبی چوپارٹی ہے جس میں گلوریا جینز ہے جس میں کافی پلینٹ ہے جس میں باسکن روبنز ہے جس میں ڈیفرنٹ فوڈ چینز ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان فوڈ چینز کے لیے سائٹی جو ان کی سائٹ پہ ان کی ریسٹورنٹس تیار کر رہی ہے ان کی شیپ بھی فیزیکلی آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہ سنگل سٹوری بیلیڈنگ ہے اور تمام ریسٹورنٹس کو ایک ہی لینے میں رکھا گیا ہے سینٹر میں گلور پارک ہے آپ کو ڈیفرنٹی بڑے اچھے جو گلور پارک کے جھولے ہیں وہ نظر آئیں گے اور باقی چیزیں ملیں گی لیکن یہ ہوگا آنے والے ٹائم میں ابھی for the time being اس وقت جو ہے نیو میٹو سٹی گوجر خان in the first week of june اپنی اس ٹیٹ میں ہے کہ وہاں پہ head office کا first floor complete ہو چکا ہے گلور پارک کے جو ریسٹورنٹس ان کا great structure complete ہو چکا ہے great structure head office کا بھی مزید رخصانہ زمین سے جو پائلنگ زمین سے جو start ان کے بعد at least 4-550 foot تک اس کی جو poles ہوں بن چکی ہیں columns اس کے ساتھ تفلگر سکر جو ہے وہ بھی آپ physically دیکھ سکتے ہیں وہ کس position میں ہے تو یہ نیو میٹو سٹی گوجر خان کی updated statement تھی کہ آج کی date میں یہ کہاں stand کرتا ہے investors کے لئے follow up تھا باقی آنے والے دنوں میں میں try کروں گا جب میں ویڈیوز بنا ہوں میٹو سٹی گوجر خان کی تو I'll try to cover more and more A south block and B block کیونکہ اس block میں جتنے members ہیں ان سے تقریبا 80-90% members وہ A south block میں ہیں کیونکہ وہاں پہ number of plot at least 10-12000 تو اس کی development قابلے دید ہوگی کہ وہاں development کی pace کیا ہوتی ہے so this was it from today اگر آپ کو نیو میٹو سٹی گوجر خان میں یا capital smart city لاہور smart city میں بگیں گے اگر اس کچھ معلومات چاہیئے ہو تو دیئے کے number پر رابطہ کریں اس کے لئے website visit کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈولائی کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ